چھتیز گڑ میں میتانینوں کے لیے بہت اچھی خبر آئی ہے جہاں سیم وشن دیو سائے نے میتانینوں کو بڑی سوگات دی ہے سیم وشن دیو سائے نے میتانین پروتساہن راشی سیدھے میتانینوں کے بینک خاتوں میں ٹرانسفر کی ہے سیم وشن دیو سائے نے بٹن دبا کر اس راشی کو ان کے خاتوں میں بھیج دیا ہے اس کارکرم میں بڑی سنکھیا میں پردیش بھر سے محلائیں پہنچی تھیں ستر ہزار محلاؤں کو یہ راشی جاری کی گئی ہے اس دوران سیم وشن دیو سائے نے کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کو سننا چاہیے اور ہمار دیدی بہلی بن کے جتنا تاریب کیا جائے اوہر کم ہے کابر کی آج پورا ہمار پردیش کے سواس بیوستہ آپ من کے اوپر میں ٹکی سے کورونا کے سمیے بھی ہم من دیکھے ہم آپ من کے لگنلا چاہے وہ پیڑی تم اللہ اسپطال پہنچائے کے کام ہو کورونا کے سمیے میں آپ من پوری تنویتہ کے ساتھ کام کرے ہو یہ کرلے بھی آپ من اللہ بہت 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 بہتہائی سن لیا آپ نے آپ من اللہ بہت 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 بہتہائی اور بہتہائی دے کے بعد میں سیدھا جاتھو روی میری کے پاس ربی بھائی میتانین مللہ بہت بڑی خوش خبری مکہ منطری دہی سی کا کا خوش خبری رہی کون ہوتی ہیں میتانین سب کچھ بتا دو ربی بھائی نیتیج جی بڑی چھتیز گڑی بولتا ہو آپ من بھی چھتیز گڑ کے مکہ منطری ویشنو دیو سائے نے آج میتانینوں کو بہت بڑی سوگات دی ہے یہ سوگات اس لیے ضروری ہے کیونکہ میتانین انتجار کر رہے تھے کہ ان کے حق کا پیسہ ان کو کب ملے گا تو پیسہ آج جاری ہو گیا ہے قریب نبی کروڑ روپے میتانینوں کے اکاؤنٹ میں گیا ہے وہ پیسہ ستر بہتر ہجار محلاؤں کے میتانینوں کے خاتے میں گیا ہے یہ وہ میتانین ہے جو گراؤنڈ پر سرکار کی یوجناہوں کو کریائنوین کرتے ہیں سرکار کے کام کو جمینی اسطر میں پہنچاتے ہیں تو میتانینوں کو خوش رکھنا سرکار کی ایک جمہداری ہے اور سرکار نے ان سبی کو خوش کر دیا ہے کیونکہ ان کو ان کا پیسہ دے دیا ہے اور یہ کارکرام رائپور کے دن دیال اوڈیٹوریم میں رکھا گیا تھا بڑی سنکھیا میں محلاؤں آئے تھی ایک ویزول بھی آیا اس ویزول کو آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ محلاؤں کے خاتے میں جب پیسہ آیا ایسے میس آ گیا موبائل میں تب انہوں نے اپنے موبائل کا فلیس لائٹ آن کر دیا تو ان کا خوشی جتانے کا طریقہ بھی تھا اور اس کے بعد جب کارکرام ختم ہوا تو مکھے منتری ویشنو دیو سایے نے ان محلاؤں میتانینوں کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن بھی کیا تو سوچئے کہ ایک تیوہار تھا آج میتانینوں کے لیے ان کے لیے ایک جسن کا تیوہار تھا اور ان کے پاس آج پیسہ گیا ہے اور مانسون کی باریس ہو رہی ہے تو یہ پیسہ ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے کھیتی کی سانی کے لیے معنی رکھتا ہے اس لحاظ سے ان کے لیے آج خوشی کا دن تھا نیتیس اے ربی بھائی بہت کچھ بتا دیے یہ بھی بتا دیجے کہ متانین بہنے کون ہوتی ہے تاکہ جنتہ جان سکے سمجھ سکے اور ان کے کام کو بھی بتا دیجے کہ کتنی ایمپورٹنس ہے ان کی 36 گھڑ میں دیکھئے جتنی بھی سرکاری یوجنہ ہیں جو آپ اور میں جانتے ہیں ان سبھی یوجنہوں کا کریانوین گراؤنڈ پر کوئی کرتا ہے تو یہ متانین ہی ہوتی ہے اگر کسی کے گھر میں بچے کی ڈیلیوری بھی ہونی ہے تو یہ متانین ہی ان کو لے کر جاتی ہے ہوسپیٹل اور آپ کے گھر میں خوشیہ لے کر آتی ہے یہ متانین گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کر جو بچے ہوتے ہیں جو پلس فولیو کا بھیان چلایا جاتا ہے ان کو بچے کو پلس فولیو کا ڈراؤب بھی پیلاتے ہیں یہ متانین اتنی ساری کام کرتے ہیں کہ آپ کے گھر سے جوڑی سبھی سرکاری یہ اجناعوں کا لاب آپ کو پہنچانے کے جو پول ہے ایک وہ یہ میتانین کے جنگے سے ہی پیرا ہوتا ہے کمال کی بات جو جنم دینے سے لے کر تمام کاموں کو کرتی ہیں روی اور جو بچے کو پہلی گود میں اٹھا کر اس کی جو چیک ہے اس کی پکار اس کی خوشی اس کی حسی اس کی مسکان ماں کو سناتی ہیں وہی تو ہے میتانین کیا پریبھاشہ دی ہے روی بھائی موسیقی